ہم پہنچ گئے ہیں سہین سائے حبتہ قلیم حضرت سید بابا تادوین رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ تو آج کی بلوگ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضور سید بابا تادوین رحمت اللہ علیہ کی ولادت برثڑے کب ہے اور کس تاریخ سے کس تاریخ تک بنایا جاتا ہے اور کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں تو فیلال ہم سرائے کے پاس پہنچ گئے ہیں دیکھیں انٹری گیٹ میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو ویڈیو شروع کرنی سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیے سب سے پہلے چینل گو سبسکرائب کرنے اور بلائیگن جب بھی پرس کرنے جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز ہم پہنچ گئے بلند دروازے کے سامنے تو یہاں جو ہے سرائے بھی ہے جہاں آپ رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے رکھ سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ لگ رہی ہے تو ہم سب سے پہلے تو ناہا کے آج آتے ہیں تو ٹھیک ہے اب دودھیا کوئا ناہانے جائیں گے دکھنے چاہاں یہ دیکھیں یہ دودھیا کوئا ہے دودھ جیسی مچھلی ہے مجھور بابتاد رحمت اللہ علیہ کے آسانے کا تو یہاں سے دودھیا کوئا سے پانی یہاں جاتا ہے پھر یہاں سے نہانی خانستار کے پانی پینی کے جو ہے یوں جھوٹا دودھیا کوئا کا پانی اس طرح سے آستانے آلیا کے پاس ہے پھر وہاں پاس ساہی مسجد ساہی مسجد کو بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں سے دودھیا کوئا سے جو ہے 20 دوپے میں آپ نہا سکتے ہیں اور پھر آستانے آلیا جائیں گے اور آپ کو آستانے آلیا کے نظارہ دکھاتے ہیں تو گائیس فیلحال ہم لوگ جو ہے نہا کر وضو بنا کر آ چکے ہیں چلیے اب آستانے آلیا سے ہوتے ہیں تو حضور بابا تازدین رحمت اللہ علیہ کی آستانہ جو ہے نظر آ رہا ہے تو دیکھیں یہاں حضور بابا تازدین ٹریسٹ کی جانب سے گاڑیاں بھی ہیں جو سامان لانے لے جانے کا کام کرتی ہے یہاں پروس باتھروم اور مہیلہ لیڈیز باتھروم بھی ہے یہی پاس دودھیا کوئا کے آس پاس ہے تو ان کا جو چارج رہتا ہے وہ لگ بک دس روپے کے آس پاس رہتا ہے پھر یہ ساہی مسجد ابھی ساہی مسجد کے اندر کا نظارہ بھی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے تو گائز درگاہ سریپ ٹریسٹ کی جانب سے کام ہمیسہ چلتے رہتے ہیں اور حضور بابا تازدین محمد اللہ علیہ کے ولادت برثڑے کی تیاری بھی چل رہی ہے سے پہلے ساہی مسجد کی میں نے آلریڈی بلاغ ویڈیو سوٹ کیا تھا جہاں میں گہوارا جو حضور بابا تازدین محمد اللہ علیہ کی ساہی مسجد میں رکھا ہوا وہ گہوارا بھی دکھایا تھا تو وہ بلاغ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دیکھئے سرنی چادر وغیرہ اور یہاں بھی وجو کھانا بنیا ہے پورا اور یہ دودھیا کوئا جانے کا راستہ جہاں سے بھی میں آرہا ہوں پھر لیڈیز ٹوائلٹ ادھر مطلب سارے انتظام جہاں ہمارکول انتظام ہیں حضرت بابا تازدین محمد اللہ علیہ کے آستانی پر ٹرسٹ کی جانب سے ہوں ٹوپی مزید نبی میں ہم پہنچے ہیں آستانی علیہ حضرت بابا تازدین محمد اللہ علیہ کے آستانی دیکھئے جہاں کانچ لگ چکا ہے یہاں سنی چادر کی دکانیں ہیں تو یہاں سے درگاہ شریف میں تو اللہ لوگ کہاں ہیں دیکھ لیتا ہوں کیا کریں یہ ٹوپی یہ اوپر والی یہ اوپر والی یہ اوپر والی سب سو روپے یہ اوپر والی یہ اوپر والی اوپر والی اور یہ پچاس پالے ہیں یہ تیس روپا تیس روپا تیس روپا آستانی ہے اب یہاں حضرت بابا تازدین رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر اور اس کے ٹائم پر دیکھ سکتے جائرینوں کا حضور یہاں تک پورا رہتا ہے وہاں سے راستہ اندر جانے کا رہتا ہے ادھر سے باہر جا رہتا ہے تو ابھی تھوڑا سا وہ حضرت کم بنا دیئے ہیں یہ اور ہم درگاہیں آلیہ حضرت بابا تازدین رحمت اللہ علیہ کے آسانے پر پہنچ چکے ہیں اللہ اللہ خلاق شکر ہے کہ ہمیں یہ حضرت نصیب دے اس کے بعد ہم جائے گی حضرت بابا تازدین رحمت اللہ علیہ کے آسانے پر جائے گی ڑھا 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 بارہ مہینے ساتوں دن حضور بابا تازدین رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں جائرینوں کے حضوم جو ہے وہ رہتا ہے تو دیکھیں جہاں جھنڈا نصب کیا جاتا ہے جیسے ارس کے ٹائم میں یا بڑے کے ٹائم میں تو وہاں پہنچے ہیں جو ہے فاتحہ کھانی درود کھانی جو ہے وہ میلائیں لیڈیز لوگ کرتی ہیں تو اس طرح سے پورا دیکھیں اس طرح سے پورا بہت بڑا ایریا بنا ہوا ہے اور ارس کے ٹائم میں کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہیں یہاں جو ہے دو راستے بنایا جاتے ہیں یہ پورا کھولا ہوا رہتا ہے اندر سے آپ جا کے یہاں عبادت کر سکتے ہیں قرآن صریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پورا ڈھکا ہوا ہے یہاں سے اور ایک بڑا سا ڈھول رکھا ہوا رہتا ہے جو سان ٹائم جیسے چرارہ دلتا ہے نا تب بڑا جاتا ہے جو آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی دکھایا تو گائز یہ جو بڑا سا ڈھول رکھا ہوا نا جب درگاہ صریف کی قدروازہ بند ہوتا ہے تب یہ بجائے جاتا ہے اور اوپن کرنے کے لئے بھی بجائے جاتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں کافی تیاریاں چل رہی ہیں حضور بابا تاز الدین رحمت اللہ علیہ کے ولادت اور برثڑے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برثڑے جو ہے کم منایا جاتا ہے تو گائز حضور بابا تاز الدین رحمت اللہ علیہ کے آسانے میں برثڑے جو ہے چھبیس جنوری کی رات سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ستائیس جنوری کی رات تک چلتا ہے مطلب آج پچیس تاریخ ہے چھبیس تاریخ کو کل رات سے برثڑے اسٹارٹ ہوگا اور پورا دن ستائیس جنوری کو منایا جائے گا جس میں ساہی سندل بھی نکالا جاتا ہے اور تقریری پروگرام جو ہے مطلب کل چھبیس بھی کی رات کو تقریری پروگرام رہتا ہے آپ کو بتاتے ہیں لاشٹیئر سہنساہے خطاوت حضر شید حاشمی میاں کی تقریر ہوئی تھی اور خان کا ہی قبالیاں یہاں تک انٹرنیشنل قبال رئیس انیس سابری کی بھی قبالی ہوتی ہے برثڑے کے لائے میں اور جیسا ارس کا ماحول رہتا ہے نا وہ ایسا ہی پورا برثڑے میں ماحول رہتا ہے اور دیکھیں دکانیں جو سجائی جاتی ہے تو دکانوں میں کیک سب سے زیادہ بیچی جاتی ہے یہ دیکھیں پورا یہاں تیاری چل رہی ہے دکان دکان سجانے کے لئے پھر پروگرام کے لئے پروگرام جو ہے درگاہ سریب کے بغل سے جو سرائے ہے نا ہاں یہ دیکھیں سرائے کے پاس یہاں تقریر ہوتی ہے شوفیہ قبالی جو ہے آسان ہے آلیا جو آپ کو پہلے دکھایا ہے وہاں اور یہ دکانیں جو ہے تیار ہو رہی ہے حضور بابا تعددین رحمت اللہ علیہ کے ولاد سریب کی خوشی میں امید کرتا ہوں یہ بیڈو آپ کو پسند